ایک بار جب آپ اردو کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور آپ کو شوق بھی ہو جاتا ہے زوغ بھی ہو جاتا ہے تو اس جد و جہد میں کبھی کبھی کچھ ایسی چیزیں آپ کے نظروں کے سامنے سے گزرتی ہیں جو آپ کو حیرت میں ڈال لیتی ہیں ابھی پچھلے دنوں کیونکہ محرم کا زمانہ تھا اور اسی جد و جہد میں جوش ملیہ آبادی کا ایک مرسیہ ہاتھ لگا غیر مدبوع مرسیہ چونکہ اردو حلقے میں یہ بات مشہور ہے کہ جوش صاحب نے نو مرسیہ لکھے دو مرسیہ انہوں نے اپنے ہندوستان کے قیام کے زمانے میں لکھے اور اس کے بعد پھر جب وہ پاکستان مائگریٹ کر کے چلے گئے تو سات مرسیہ انہوں نے وہاں لکھے اور پھر یہ مرسیہ کس وجہ سے نہیں چھپ پایا یا کیا ہوا سکسٹی سیون سکسٹی ایٹ کا وہ دور کراچی میں یہ مرسیہ انہوں نے لکھا اب یہ مرسیہ خاص اس لیے ہے اور اس لیے حیرت میں ڈالتا ہے کیونکہ جوش صاحب نے سائنس کی کوئی فارمل ایڈوکیشن نہیں حاصل کری البتہ اس کے کہ جو وہ ان کا زمانہ تھا کہ انہوں نے حیدر آباد میں جو قیام کیا اور پھر ان کے جو ٹریول ایکسپیرینس تھے جو وہ لوگوں سے ملے جو انہوں نے پیپر پڑھے اس کے سوا کوئی ایسے ثبوت نہیں ملتے کہ انہوں نے سائنس کی کوئی ایڈوکیشن حاصل کری مگر باوجود اس کے بھی انہوں نے اس مرسیہ کو لکھا یہ اپنے آپ میں ایک کمال ہے جب آپ یہ مرسیہ پڑھیں گے تو آپ کو سائنس کی ایک بڑی ہی مشہور تھیوری ہے اس کو ہم سب بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں تو آپ کو اس مرسیہ کے چہرے میں وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی وہ دھماکہ ہونا وہ کائنات کا وسی سے وسیطر ہونا وہ ذروں کا آسمان میں پھیلنا اب جو جس صاحب نے یہ مرسیہ جو شروع کیا ہے وہ بالکل اسی تھیوری سے شروع کیا ہے اور پھر اس میں انہوں نے دکھایا ہے کہ آج سے قریب عربوں کھربوں پرانی داستان ہے یہ جب کچھ نہیں تھا جب یہ تارے یہ ماہو خرشید افلاق یہ کہکشائیں یہ ساری چیزیں آپس میں گولے کی شکل میں جڑی ہوئی تھی اور ان میں انرجی اسٹور ہو رہی تھی ان میں گیاسز ریاکشن ہو رہے تھے اور پھر فضا میں ایک دھماکہ ہوتا ہے جس سے تمام ذرے جو ہوتے ہیں وہ فضا میں پھیل جاتے ہیں اسی میں کوئی ذرہ سورج بنتا ہے کوئی ذرہ چاند بنتا ہے دوسرے سیارے اور ستارے اور اسی میں ایک تل کے برابر کا ذرہ ہوتا ہے جو ہماری زمین ہوتی ہے اور پھر چونکہ اس مرسیہ کا عنوان ہے خاک تو جو صاحب نے دکھایا ہے کہ پھر جو اس میں جو دھاتے ہیں اس کو صدیوں میں پیس پیس کے پیس پیس کے زمین نے جو ہے وہ خاک کی تخلیق کری اور پھر شروع میں یہ زمین بہت گرم تھی دہک رہی تھی اور اس نے اپنے آپ کو صدیوں میں تھنڈا کرنا شروع کیا کیونکہ ہر چیز ارتخاب عزیر ہے تو اس نے اپنے آپ کو تھنڈا کرنا شروع کیا اور جو صاحب نے اس کو اس طرح سے دکھایا ہے کہ اس نے اپنی مانگ سواری اپنے بالوں کو بہتر کیا اپنا شرنگار کیا تو پھر یہ سلسلہ دیرے 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 چلا اور پھر اس میں تمام بادل بھی آئے اور اس میں سمندر بھی آیا اور پھر کرتے کرتے خاک کی خسر مولا کی بینہ جو ہے وہ پڑی تو میں اس میں کچھ بند آپ کو کیونکہ میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں تو کچھ میں نے سوچا کہ چھپنے سے پہلے یہ کچھ بند میں آپ کو اس کے سنا دوں فر ایگزامپل جسٹ جو مجھے حفظ ہیں تو جو صاحب نے یہ مرسیہ شروع کیا ہے کہ اے خلم ہاں پیچو تابع ارتخاب پر ایک نظر شاعری کا رنگ برسا علم کے رکسار پر اور بنا دے فکر کے ذرات کو لالو گوھر اس نری سیٹھی کسیلی بات میں بھردے شکر سرمئی سطروں سے بوئے ذلفے یار آنے لگے فرشکاغس پر جوانی رقس فرمانے لگے یہ زمین جس میں اناثر کی ہے اتنی ریل پیل جس میں کھیلا جا رہا ہے زندگی کا آج کھیل کیا خبر کس دن پڑی تھی اس کرہ کی داغ بیل کب ہوا تھا تندقوں ازداد میں یہ ہیل میل سوچتا ہوں عمر جب اس حلقہ ایجات کی سانس رک جاتی ہے چکرائے ہوئے آدات کی عرب و خرب و پرانی داستان تھا وہ خار و گل کی اکجائی کا دور شکری جب یہ تارے یہ ماہو خرشیدو و افلاکو زمین ایک ہی گمبد میں رکسا تھے بترز دلنشین کب ہوئی ان میں جدائی کچھ پتا چلتا نہیں دفعتن گمبد پھٹا تارے گریزا ہو گئے پھول گل دستے میں جتنے تھے پریشاں ہو گئے حضام زرے پھیل گئے آسمہ پر دفعتن گلکاریاں اڑنے لگیں دیکھتے ہی دیکھتے زوباریاں اڑنے لگیں بارگاہ خواب پر بیداریاں اڑنے لگیں بجلیاں غلطا ہوئی چنگاریاں اڑنے لگیں ایک لے میں ڈپکیوں پر ڈپکیاں کھانے لگیں گمبدے گردوں سے دوم دوم کی صدا آنے لگیں